بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ببارس امید ہوئی گی آپ کے آن پر سب ٹھیک ٹھیک ہوئیں گے سب خیر خیرے سوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اپنے احسان آمان میں رکھیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بھائی کے لیے ہے وہ بھائی نے ابھی جوڑے سے کموتر نکالے ہیں باہر تو بھائی کہہ رہا تھا یار میرے کموتر تاوے نہیں لیتے تو اس بھائی کے لیے ہے آج کی ویڈیو تو کموتروں کا پانی بنائیں گے اور کموتر کو کیسے تاوے دیتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھنا اور جو پانی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ آرڑی میں نے چینل میں اپلوڈ کیا ہوا تھا تو پھر سے آپ کو وہ پانی کی لنک دے دوں گا نہیں تو میں اسی ویڈیو کے آگے اس کو جوائن کر دوں گا تاکہ آپ بھائیوں کو مل جائے اور چھوٹی سی کلپ دوں گا کموتر تاوے کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ میرے ہی کموتر ہیں میں نے ان کو کیسے ٹرین کیا ہوا ہے تاوہ میں کیسے اس کو بنایا ہوا ہے وہ ساری چھوٹی سی کلپ جو ہے وہ بھی میں سٹارٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد پھر آپ کو ویڈیو پروگریس کیوں ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھنا اور جو پانی ہم بنا رہے ہیں کیسے بنا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے وہ پانی تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے کموتر بھی اس طریقے سے پرفیکٹ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے تو اپنے ساتھ ایک پاؤ اگر بیس کموتر سمجھ لیں پچاس کموتر ہیں تو اس کا تین پاؤ ہم باجرہ دیتے ہیں تو تین پاؤ باجرہ میں آپ نے ایک پاؤ چلال لے لینا اور دو پاؤ باجرہ رکھ لینا ایسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کموتر بہت ہی اچھے پرفیکٹ میں بی آئی پی ہو جائیں گے اور اچھا کنڈیشن آپ کو دیں گے تاوہ میں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھنا اور اس ویڈیو کے شروع میں اس ویڈیو کے شروع میں میں چھوڑی سی کلپ تاؤ کی دوں گا تاکہ وہ بھی آپ کو پتا چل جائے کہ کموتر کیسے تاوہ لیتے ہیں اور اس کے بعد میری یہ ویڈیو سٹارڈ ہوئے گی اس کے بعد پھر میں اس کے آگے ویڈیو جوائن کر دوں گا جو ہم تاوہ کا پانی بنا رہے ہیں اور اس تاوہ میں پانی میں کموتر کھنڈ کے بھی نہیں اڑے گا انشاءاللہ اس پانی میں کموتر چپک کے تاوہ لے گا اچھے طریقے سے تاوہ لے گا آپ کو ماشاءاللہ سے ویڈیو پوری دیکھنا ہے ہر تک دیکھنا تاکہ آپ بھائی کو پکا چل جائیں ٹھیک ہے تو میں ویڈیو اس کے آگے لگا دوں گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ بھائی لو دیکھنا ٹھیک ہے جو بھی ویڈیو دیکھے گا جس بھائی کے بھی اگر کموتر تاوہ نہیں لے رہے وہ سب یہ پانی میں مجود ہے آپ دیکھ لینا یہ پانی کو پھر اس کے بعد آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ یہ کموتر اچھی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو امید ہوئی گی آپ کے آپ پر سب ٹھک ٹھاک ہوئیں گے سب خیر خیرش ہوئے گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے اپنے حمال میں رکھے میرے دعا آپ لوگ کے ساتھ ہے تو ایک بھائی نے کا ورسپ پایا تھا تو اس کے لیے آج ہم بنا رہے ہیں پانی تو اس بھائی کے گھر کے پٹھے ہیں تو وہ کموتر جو ہیں گھر کے پٹھے ایک ساتھ اڑ نہیں رہے اور الگ الگ پھٹ پھٹ کے اڑے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے ان کے لیے پانی بنا رہے ہیں تاکہ اس کے کموتر چپک بھی جائے اور کموتر ساتھ میں تاوے لینا شروع ہو جائے اس کے کموتر تاوے میں جب اٹھاتے ہیں وہ بھائی کو وہ کہہ رہے تھے میرے کموتر سب پھٹ جاتے ہیں ایک ساتھ اڑتے نہیں ہیں اور ایک ساتھ اترتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس بھائی کے لیے آج ہم بنا رہے ہیں یہ پانی تاکہ اس بھائی کے کبوتر جو ہے ہم سیٹ کرتے ہیں اس بھائی کو تھوڑا چوک میں مزا آ جائے تو اس میں کیا کیا چیزیں لیں گے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ پانی پورا آپ کو بنا کے تیار کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو پتا چل جائے اور یہ پانی صرف کبوتروں کو تاوے دینے کا پانی ہے کبوتر تاوے لے گا اور تاوے جب لینا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پانی سے کبوتر تاوے لینا شروع کر دے گا اس بھائی کا کیونکہ ہم بھی اسی پانی سے ہی جب ہمارے ایک نئے کبوتر ہوتے تو ہم یہی پانی کھیلتے ہیں تاکہ اس کبوتروں کو ہندے بھی ان کے کلے اور ان کبوتروں کو اندھر تھوڑی جھل میں بھی آئے تاکہ کبوتر ہماری آواز سنے ہمارا کہنا مانے اس کے لیے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہم ڈالیں گے چپکائیں گے بھی صحیح اور کچھ کبوتر تاوے میں انشاءاللہ چالو بھی ہو جائیں گے تو چلتے ہیں پانی کی طرف اور یہ پانی تیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سمال جتنا بھی ہے وہ میں سارا دکھا دوں گا آپ بھائیوں کو تو یہ ہم نے برطن لے لیا جیسے اونڈا لے لیں آپ برطن پورا جیسے آپ سے آؤ اس میں ہم نے یہ پانی ایڈ کر دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے سلوٹٹہ لے لینا ہے اس طریقے سے سلوٹٹے کے اوپر پانی ڈال کے اس کو گھلا کر لینا ہے اور یہ میں ویدھارہ کیوں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ چیزیں اس کے لیے ہوں گی ویدھارہ کیا کرے گا تھوڑی طاقت دے گا اس کو زیادہ بوک میں ہی آنے دے گا ویدھارہ اس کے لیے میں لے رہا ہوں اس ویدھارہ کے ہم تقریباً دو سو کے قریب گی سے لگا دیں گے اس پانی میں دو سو کے قریب ہم نے اس پانی میں گی سے لگا دینے ہیں ویدھارہ کے ویدھارہ اس کے لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں اس میں کبوتروں کو جھل دیں گی اور پھر اس کو کبوتر کو ہلکی پل کی طاقت بھی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ کبوتر بلکل لٹک جا اس کو لٹکنے سے ہم بچائیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں ویدھارہ کی ہم نے تقریباً دو سو کے قریب گی سے لگا دیں گے اور اس پہ ویدھارہ کا کلر جو ہے وہ بلکل پانی کا کلر جو ہے وہ بلکل وائٹ وائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پیچھے ہو جو بیٹا آپ آگے آ رہے ہو کیمرے کے پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو تو بیٹی آئی بھی ہے جوچ لے کے تو ابھی بھی آئی ہے بھار سے اب آگئی ہے ساتھ بیٹھ گئی ہے میرے تو یہ دیکھیں ویدھارہ کا جو ہے گیس رہے ہیں اس کا پانی میں اس کا کلر جو ہے وہ شامل ہوتا جائے گا دیکھیں پانی کا کلر جو ہے وہ دیکھیں اس کا آر کس طریقے سوئے گا وائٹ وائٹ ٹھیک ہے تو پانی کا کلر بھی اس طریقے سے ہلکا سا وائٹ ہو جائے گا اس کو آپ نے لازم دو سو کے قریب گی سے لگا دینے ہیں اس پانی کے اندر ویدھارہ کے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے دو سو گیسے لگا دیئے ویدھارہ کے ویدھارہ کے آپ نے جب دو سو گیسے لگا دیئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہڑ لینی ہے اس ہڑ کے آپ نے پچاسے گیسے لگا دینے ہیں تاکہ کبوتر کو تھوڑی بھوک پہ آئے اور ہمارا کہنا سنے اس کے آپ نے اس طریقے سے پچاسے قریب اس کے گیسے لگا دینے ہیں پچاس کے قریب اس کے آپ نے گیسے لگا دینے ہیں اس کا بھی ارک پانی میں شامل ہو جائے گا اس طریقے سے اس کا بھی ارک پانی میں آتا جا رہا ہے جیسے آپ بھائیوں کو دکھ رہا ہوئے گا اس کا ارک نکل رہا ہے پانی میں اس طریقے سے شامل ہوتا جا رہا ہے اس کے ہڑ کا بھی یہ آپ نے لینی ہے بڑی والی ہڑ ٹھیک ہے چھوٹی ہڑ نہیں لینی جو کالی والی آتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی آپ نے بڑی ہڑ لینی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کے بھی آپ نے پچاسے کے قریب گیسے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے میورس تو اس ہڑ کے بھی ہم نے پچاسے کیسے لگا دینے ہیں اس کے بعد آپ نے لینی ہے آمہ حلدی ٹھیک ہے اس آمہ حلدی کے آپ نے تقریباً سو سے ڈیڑھ سو گیسے لگانے ہیں ٹھیک ہے آبا حلدی یہ آبا حلدی کیا کرتی ہے دو قسم ہے ایک تو کبوتر کو چپکاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ کو یہ کبوتر کو کسینا کندہ جو ہے وہ ہلکا کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں اوپر رکھو اس کو یہ موبیل کا کوری ہے اوپر رکھو اس کے آپ نے دو سو گیسے ڈیڑھ سو گیسے آپ لگا دے اور پانی کا کلر بلکل چینچ ہو جائے گا کیونکہ آبا حلدی جو ہے یہ پیلے کلر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو چینجنگ دیکھتی ہوئے گی پانی میں کلر چینچ ہوتا جا رہا ہے اس طریقے سے یہ آپ نے اس کے گیسے لگا دینے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ آبا حلدی اس کبوتروں کو استعمال ہم اس کے لئے کر رہے ہیں تاکہ کبوتر میں اگر سینے کندے جام ہوئیں گے تو اس کو بھی فری کرے گا اس کو بھی ہلکا کرے گا اور کبوتروں کو جیسے آپ نے آبا حلدی کے گیسے لگا دینے ہیں پانی میں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس کا جب دو سو گیسے لگائیں گے تو پانی کا کلر بلکل چینچ ہو جائے گا بلکل پیلا پیلا ہو جائے گا کلر ابھی جیسے ہو رہا ہے دیکھیں پیلا پیلا ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی گیسے بہت کم لگے ہیں جب دو سو سے گیسے لگیں گے تو پھر پانی کا کلر تیز پیلا ہو جائے گا آپ ہاتھ نہیں والنا بڑا پانی میں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو گیس دینا ہے اس پانی کے اندر ٹھیک ہے آبا حلدی کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آبا حلدی کے آپ نے تو سوگی سے لگا دینے ہیں اس کے بعد آپ نے لینی ہے مصری ٹھیک ہے یہ آپ نے لینی ہے مصری تو مصری کتنی لینی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں ٹکڑا پڑا ہوا ہے آپ تو آپ نے اتنے بڑے دو ٹکڑے لے لینے ہیں دو چنے کے برابر آپ نے اس کو بھی پانی میں ہی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پانی میں چھوڑ دیں گے تو یہ کیا ہوئے گا پانی کے اندر حل ہو جائے گی ٹھیک ہے پانی کے اندر حل ہو جائے گی دو چنے کے برابر آپ نے ٹکڑے پانی میں چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دو چنے کے برابر تو یہ پانی میں خود بخود ہی حل ہو جائے گی اگر نہیں حل ہو رہی تو آپ کیا کرنا ہے اس کو بھی اس طریقے سے پانی میں رکھ کے آپ گش سکتے ہیں اس کو آپ پانی میں رکھ کے اس طریقے سے گش دیں گے تو بھی یہ حل ہو جائے گی اس طریقے سے دیکھیں اس کو گسری بھی ہے یہ یہ نہیں گش ہے یہ نہیں یہ گش جاتی ہے لیکن اگر جلدی کرنی ہے تو اس کو آپ تھوڑی سی چوٹ ماریں گے چوٹ مار کے بھی حل کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی حل ہو جائے گی اس کو آپ حل کر دینا پانی میں آپ پانی کو علاتے رہیں گے تو یہ پانی میں حل ہوتی جائے دی اس کے بعد آپ نے کہہ لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے کالی مرچی کالی مرچی کتنی لینا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھی والی لینی ہے اس طریقے سے موٹے موٹے دانے ہونے چاہیے کالی مرچی کے یہ آپ نے لینا ہے چار سے پانچ ایک دانے بس زیادہ نہیں چار ایک دانے لینے ہے بس زیادہ نہیں لینے آپ نے چار ایک دانے لینے چار ایک دانے آپ نے لے کے اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے پانی میں گیس دینا ہے ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے پانی میں گیس دینا ہے تو اس کو میں گیس رہا ہوں ابھی آپ کو دکھا جاتا ہوں اس طریقے سے آپ نے پانی میں گیس دینا ہے اس کا بھی اچھی طریقے سے پانی میں اس کا آرک شامل ہو جائے گا ادھر رکھ دے ادھر رکھ دے چار ایک دانے آپ نے لے لینے ہیں یہ کبوتر کو تھوڑا کرنٹ دے گی اور پھورتی دے گی اڑنے میں تاکہ ان میں تھوڑی چٹک ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہم نے کالی مرچی جو ہے وہ پوری گیش دینا ہے پانی کے اندر تو پانی میں کلر اس کا بالکل بلیک بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کالی مرچی کو آپ نے گیش دینا ہے میرے پاس وہاں سلوٹا بھی ہے نہیں اگر وہ ہوتا تو اس میں میں پٹا پڑا آپ کو دکھا دیتا کیونکہ میں اس کو اوپر چوٹ مارتا چوٹ مار کے اس کو اچھے طریقے سے میں سامل کر دیتا پانی کے اندر ٹھیک ہے اس طریقے سے کیا کرنا ہے آپ نے میں ایک کالی مرچی آپ کو گیش کے دکھا دیتا ادھر رکھو ادھر رکھو ادھر رکھو ادھر رکھ دو رکھ دو رکھ دو رکھ دو تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ گستی جا رہی ہے اچھے طریقے سے اس کار جو ہے وہ پانی میں سامل ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو آپ نے پورا گیش دینا ہے کالی مرچی کو تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اسیوں ہم نے گیش دیا پہلے ہم لو ایسی طریقے سے ہی کالی مرچوں گیش دیتے تھے ہم نے اگر پچاس ساڑ کبوتر لیے میں تو پچاس ساڑ کبوتروں کے لیے بیٹ سے ایک پندرہ ایک دکنی مرچی جو میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس طریقے سے ہی گیش دیتے تھے اس طریقے سے ہم گیش دیتے تھے اس کو پانی میں بڑی ٹائم لگتا تھا پانی بنانے میں بھی ہمیں تو بعد میں انشاءاللہ ہم نے سلوٹا ہمیں مل گیا تھا اچھا والا تو وہ ہم لے آئے پھر اس سے ہم پانی بنانا شروع کیا تو ماشاءاللہ سے پانی بنتا ہے بڑی جلدی اس کو ادھر رکھو تو آپ نے اس طریقے سے پانی اپنے کبوتروں کے لیے بنا لینا ٹھیک ہے وہ نہیں ڈالنی بیٹا ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے پانی اپنے کبوتروں کا بنا لیں اور انشاءاللہ آپ کبوتروں کو تاوے دیں تاوے لگانے کے بعد پھر آپ نے یہ کبوتروں کو پانی اس میں اتنا شامل کرنا جتنا آپ کا پرندہ پانی پیکاوز زیادہ نہیں لینا تو پانی بنائیں اس کو دیں اپنے پرندوں کو تو میں نے جو سمان بتایا ہے پچاس کبوتروں کے لیے بتایا تھا ٹھیک ہے پچاس سے نیچے جتنے کبوتر ہیں وہ یہی سمان آپ نے لینا ہے اگر پچاس سے اوپر ہے تو سمان بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا چینل کو سبکرائب کرنا دعاوں میں اپنے سلیم بھائی کو یاد رکھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ